السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے آج کا سوال یہ ہے کہ چور بازار سے سامان خریدنا کیسا ہے دیکھئے چور بازار اسے کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں چوری کا مال بکتا ہے تو جہاں چوری کا مال بکتا ہو اور پتا ہے کہ یہاں چوری کا مال بکتا ہے تو اس مال کو خریدہ جو واقعی چوری کا مال ہے اس مال کو خریدہ تو یہ حرام ہے یعنی چوری کا مال خریدنا حرام ہے اور بلکہ ذن غالب بھی ہو یعنی غالب گمان بھی ہے کنفرم نہیں پتا ہے لیکن گمان غالب یہی ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تب بھی اس کو خریدنا جائز نہیں ہے فتاوہ رزبیہ شریف جلد نمبر سترہ اور صفحہ نمبر ایک سو پیسٹھ پر امام عشق و محبت سیدی سندی مرشدی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوری کا مال دانستہ یعنی جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے بلکہ اگر معلوم نہ ہو صرف مشکوک ہو یعنی شک میں ہو کہ چوری کا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے تب بھی آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو چوری کے مال سے بچنا چاہیے اور چوری کا مال نہیں خریدنا چاہیے آج کل جو لوگ چوری کا مال خریدتے ہیں ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہی تو چورا کے لیا ہے چوری کر کے لیا ہے ہم نے تھوڑی چوری کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی ہم تو اپنی دکان پر بیٹھ کر کے خرید رہے ہیں یہ چوری کر کے لیا ہے تو یہ اس کا گناہگار ہے تو وہ جان لیں کہ وہ برابر کے شریک ہیں اس میں کیونکہ چوری کا مال وہ خرید رہے ہیں اگر آج یہ چوری کا مال نہ خریدیں تو اس کا مال بکے گا نہیں اور جب اس کا مال نہیں بکے گا تو کل یہ چوری کرنے سے باز رہے گا کیونکہ مال بکتا ہی نہیں تو چوری کر کے فائدہ کیا ہے تو وہ لوگ جو چوری کے مال کو خرید کر اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ اپنے ذہن سے اس غلط فہمی کو نکال دیں وہ جان لیں کہ چوری کا مال خریدنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام لکھا ہے حرام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حرام مال آپ خرید رہے ہیں یعنی چوری کا مال جو حرام ہے اس کو آپ خرید رہے ہیں اور اس مال سے جو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اپنا گھر کا خرد چلا رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ وہ جو آپ کی انکم ہو رہی ہے وہ حرام ہے اور جو رسک گھر میں آ رہا ہے اس پیسے سے وہ بھی حرام ہے تو لہذا حرام کام سے بچیں چوری کا مال خریدنے سے بچیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر وقت تائب ہوتے رہیں توبہ کرتے رہیں جن لوگوں نے آج تک یہ کام کیا ہے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں روئے گلگڑائے مافی مانگیں اور آئندہ اس بات پر خیال رکھیں اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے وما علینا اللہ البلاغ